السلام علیکم ویڈیوز چینل آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے 5 رولز فار ٹیکنگ کے رائٹ ٹرن آن ریڈ سگنل ریڈ سگنل پہ رائٹ ٹرن لینے کے لیے پانچ رولز تاکہ آپ ہیوی فائنڈ سے بائچ سکیں جو کہ تین ہزار ریال ہے تو وہ رولز کیا ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ریڈ سگنل پہ جائیں تو اگر تو ییلو لائٹ بلنک کر رہی ہو تو رک جائیے اور اگر گرین ہے تو چلے جائیے مطلب آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ ایک دو سیکنڈ ہے ٹائمر لگا ہوا ہے ایک دو سیکنڈ ہے اس کے بعد ییلو کی پہ تین سیکنڈز ہوتے ہیں تو آپ اس میں کرس کر جائیں گے اگر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ وہاں پہنچے ہیں تو ییلو ہو گیا تو رک جائیے کیونکہ وہ وارننگ ہے آپ کے لیے اگر آپ ییلو لائٹ بلنک کر رہی ہے اور آپ اگر کراس کر جاتے ہیں تو پھر اگر آپ کو فائن آتا ہے تو آپ وہ فائن یعنی کہ آپ شر سے جا کر آپ اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ فائن جو ہے اس کو ریویو کیا جائے اور معاف کیا جائے اب آتے ہیں کہ کیا رولز ہیں کہ جب آپ رائٹ ٹرن کرنے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو ہر سگنل پہ سوڈی عربیہ میں یا یو اے ای میں یا باقی جو ہیں میڈل اسٹ کنٹریز ہیں ہر سگنل پہ ہر موسٹ کیمرز لگے ہوئے ہیں اور وہ جیسے ہی بندہ کوئی غلطی کرتا ہے کراس کرتا ہے تو اس کو فوراں فائن ہوتا ہے فوراں اس کو میسج آگیتا ہے کہ آپ کو اتنا فائن ہو کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ فائیو رولز کیا ہیں جس کو ہم فالو کریں تو ہم ہیوی فائن سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے کہ آپ نے اگر سگنل ہے وہاں پہ اور آپ نے رائٹ ٹرن کرنا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اگر سگنل پہ رائٹ کو ٹرن کرنا ہے تو آپ ایکسٹریم رائٹ پہ رکھیں گاڑی کو تاکہ جب سگنل قریب آئے تو آپ کو لین جو ہے وہ چینج نہ کرنی پڑے اگر آپ سیکنڈ لین میں ہیں تو آپ کو کوشش کریں کہ آپ ایکسٹریم رائٹ پہ رہیں جو سگنل ہے وہ گرین ہے یا ریڈ ہے آپ رائٹ پہ رہیں جیسے ہی آپ سگنل پہ پہنچیں اگر تو گرین ہے تو ٹھیک ہے آپ اگر ریڈ ہے تو آپ کو وہاں پہ کچھ سیکنڈ کے لیے دو تین سیکنڈ کے لیے بریک لگانی ہوگی اور آپ کو انڈیکیٹر لگانا ہوگا رائٹ ٹرن کا تو آپ پندرہ کلومیٹر پر ہور کی سپیڈ سے کراس کر سکتے ہیں اگر پندرہ کلومیٹر پر ہور کی سپیڈ سے آپ کی سپیڈ زیادہ ہوئی تو وہ بھی آپ کو فائن ہو جائے گا اور وہ فائن ہے تین ہزار ریال کا دوسرا یہ ہے رائٹ انڈیکیٹر آپ نے لگانا ہے جب آپ وہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ میں نے رائٹ ٹرن کرنا ہے سگنل پہ تو آپ پہلے سے ہی جو ہے وہ رائٹ ایک تو آپ اکسٹریم رائٹ پہ رہیں دوسرا آپ رائٹ کرنا ہے تاکہ آپ جو سگنل پہ ایکسیڈنٹ وغیرہ یا کسی حادثے سے پچ سکیں اور آپ کو مخالفہ بھی نہ ہو اگر آپ کو انڈیکیٹر نہیں آن کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مخالفہ ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پہ کہ آپ نے گاڑی روکنی ہے اب یہ ہے کہ گاڑی جب سگنل پہ آپ پہنچیں رائٹ ہے تو آپ نے گاڑی تھوڑا سی ریک روکنی ہے بریکل لگانی ہے دو تین سیکنڈ کے لیے پھر اس کے بعد آپ نے ایسلو کر کے وہاں سے گزار رہی ہے پندرہ کلومیٹر پار ہور کی سپیڈ سے پھر یہ ہے کہ کچھ روٹس جو ہیں وہ مختص کی ہوتے ہیں فرض کہ اگر آپ نے کوئی سگنل آگے آ رہا ہے تو اس سے پہلے آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ایک رائٹ پہ ایک انہوں نے جو ہے وہ سرویس روڈ بنائے ہوا ہے تو آپ کو رائٹ ٹرن لیں نہ کہ آپ سگنل کراس کر کے رائٹ ٹرن اگر آپ سگنل کراس کر کے لیں گے تو آپ کو جو فلیش لگ جائے گا اور آپ کو فائن ہوگا تو اس سے بہتر ہی ہے کہ آپ پہلے دیکھ لیجئے اس کو ابزار کریں کہ کوئی سرویس روڈ تو نہیں دیا گیا رائٹ سائٹ ٹرن کرنے کے لیے اگر تو سرویس روڈ ہے تو آپ سرویس روڈ پہ انڈیکیٹر لگا کر سرویس روڈ سے گزر جائیے تو یہ تھے پانچ رولز ایک اور کوسٹن ہے کہ کیا اگر ہم ریڈ سگنل جو سگنل پہ کھڑی ہیں سگنل ریڈ ہے پیچھے سے ایمبولنس آ جاتی ہے تو کیا ہم اس کو راستہ دے دیں کہ ہم نکل جائیں اور جو ایمبولنس ہے وہ پیچھے سے آ کر وہ کراس کر جائیں تو یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی فائن ہو جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ آپ رکھے رہیے جو ایمبولنس ہے وہ اپنا راستہ خود ہی بنا لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ نے گاری موف کی تو آپ کو مخالفہ آ جائے گا اور اگر آپ پھر اس کے بعد آپ اپیل بھی کریں گے اپشیر کے ذریعے کہ جو نہ یہ ریزن تھی میں نے اس ریزن کی وجہ سے جو سگنل ہے وہ توڑا تھا تو وہ پتنی کنسیڈر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں سگنل کو نہیں توڑے اب ایک ایک کوسٹن اور تھا کہ کیا ہم موبائل فون جو ریڈ لائٹ سگنل ہے وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں مطلب گاڑی نے روکنی ہے سگنل ریڈ ہے تو کیا ہم موبائل فون یوز کر سکتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ گاڑی آپ کی کھڑی ہے اور لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نہ کریں کیونکہ سگنل جو ہے اگر تو ٹائمر لگا ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ دس پندرہ بیس پچیس سیکنڈ رہ گئے ہیں کوئی ایمیجنسی جو کال ہے تو وہ ریسیو کر لیں اگر ٹائمر نہیں لگا ہوا اور آپ کال آپ نے ریسیو کر لی اور جو سگنل آن ہو گیا تو مطلب یہ کہ پیچھے سے بھی گاڑی ہوتی ہیں تو وہ ان کو بھی پرابلم ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب سگنل پر کھڑے بھی ہوں تو بھی کوشش کریں کہ موبائل یوز نہیں کریں موبائل اگر یوز کرنا ہے تو آگے جا کر سگنل کراس کر کے آگے کہیں رائٹ ٹرن پر جو نا شولٹر پر گاڑی کھڑی کر کے تو پھر آپ بات کر لی دی یہ چند انفرمیشن تھی جو آپ سے شیئر کی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی تو مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں thank you so much